یہاں پر میں نے لے رہی ہے ایک کانو اس کے چھلکے اتار لیتے ہیں یہ بہت زوردست اور آسان رسبی ہے اس طرح سے اس کے چھلکے اتار لیتے ہیں چھلکے میں نے اتار لی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ لینے کڑائی میں میں نے پوٹیٹو کو ڈال دی ہے یہاں پر میں دودھ شامل کرنے لگوں اس رسمی میں دودھ کے استعمال سے جو ہے نا اس کا بہت زوردست ٹیسٹ آئے گا یہ آف کیجی میں نے حالو لی ہے اس کو ہم نے دودھ میں بوائل کرنا ہے اس کو ہم نے تقریباً ساٹھ فیصد تک اس کو بوائل کرنا ہے آلو ہمارے اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں دودھ کے اندر اس کو ہم نکال لیتے ہیں آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے ایک بول کے اندر اس کو شفٹ کر لیا ہے آف کپ سے کم میں میدہ استعمال کروں گا یہ میدہ ہے جتنا میں نے میدہ لیا تھا اتنے میں اس میں کون فلور لے رہا ہوں یہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں آف ٹیبر سپون نمک اس میں شامل کروں گا آف ٹیبر سپون چکن پورڈر یہاں پر میں شامل کروں گا کٹی لار میرچ یہاں پر میں بجوین شامل کرنے لگوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اپنے اس طرح اس کا اچھی طرح سے میک اپ کر لینا ہے تاکہ یہ چٹے گورے ہو جائیں اچھی طرح سے مثالیں ان کے سال آکیں چلیں ان کو فرائی کر لیتے ہیں تیل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا یہاں پر آلو کو شامل کرتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور ایزی ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزگ بانتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے ریسپی تیار ہو گئی ہے فنگر فرائز کی یہ بہت ہی زبردست اور مزگی بنی ہے آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں امید کرتا ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند دائی ہوگی دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی